بسم اللہ الرحمن الرحیم سعید کو ہم سب کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے خوشیوں اور مسررتوں کا گہوارہ بنائیں اسے ایک نئے دور سعید کے آغاز کا ذریعہ بنائیں جو بڑی مصیبت عالمی وبا کی صورت میں اس وقت ساری انسانیت کو درپیش ہے اللہ تعالیٰ اس سے جلد از جلد نجات عطا فرمائیں ہم سب کی حفاظت فرمائیں جو لوگ اس دوران اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ سے دعا ہے کہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ و عجلہ عطا فرمائیں اور ہمارے جو بھائی اور بہنیں اس نازک موقع پر اپنی جانوں کا رس لے کر انسانیت کی عظیم خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عجر عظیم عطا فرمائیں اور ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں محترم سامعین ہم سب جانتے ہیں کہ عید الازحہ کے مناسق کا خاص تعلق اس عظیم ہستی سے ہے جسے قرآن نے انسانیت کے لئے نمونہ قرار دیا ہے قد کانت لکم عصوت حسنت فی ابراہیم واللزین ماہو کہ تم لوگوں کے لئے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے یعنی ابو الانبیاء اللہ کے دوست سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی اور ان کا عصوہ عید الازحہ سے اس کا خاص تعلق ہے سیدنا ابراہیم کا نمائی ترین پہلو حنیفیت ہے انہ ابراہیم کانا امتا قانتا للہ حنیفا واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت تھا اللہ کا مطی فرمان اور اکسو حنیفیت کیا ہے مکمل اکسوی فوکس خدا واحد کی رضا اور مرضی زندگی کا ایک ہی قبلہ ایک ہی مقصود ایک ہی دلچسپی ایک ہی تمنا ایک ہی عارضو ایک ہی منزل زندگی کا ہر پل اسی مقصود کی نظر نگاہیں ہر دم اسی پر ٹکی ہوئی اور پوری زندگی اسی ایک محور کے گر تواف کرتی ہوئی ہر عمل ہر قدم ہر سوچ اور ہر جذبہ اسی کے تابع یہی حنیفیت ہے اور یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سب سے نمائع پہلو ہے اور یہی عیدالعزہ کا پیغام ہے اور یہی حج کا اصل فلسفہ ہے آج ہم میں سے ہر ایک کو اور پوری امت کو سب سے زیادہ اسی فوکس کی اسی ایک سوئی کی ضرورت ہے اس وقت جبکہ دنیا عالمی وبا کی انتہائی چیلنجنگ صورتحال سے گزر رہی ہے اس بات کی ضرورت اور بڑھ گئی ہے کہ امت مسلمہ ابراہیمی کردار کے ساتھ ابراہیمی مشن کی خاطر آگے آئے یہ عالمی وبا جو ساری دنیا میں تباہی مچاہ ہوئے ہیں ہم سب کا ایمان ہیں کہ ایسی آفتوں کا اصل مقصد انسانوں کو خالق کائنات کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے یہ اللہ تعالی کی تنبی اور اس کی وارننگ ہوتی ہے اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ انسانیت کو اس وبا کے اصباح کی طرف اس کے لیسنس کی طرف متوجہ کریں اس تنبی اس وارننگ کی طرف متوجہ کریں جو کائنات کا خالق و مالک دے رہا ہے انسانوں کو خدا کی طرف بلائیں خدا کا ڈر اور جواب دہی کا حساس پیدا کریں انسانوں کو ظلم سے روکیں نائنصافیوں سے روکیں ہرس و لالچ اور مادہ پرستی اور اس کے نتیجے میں ماحول میں آنے والے بگار کی طرف متوجہ کریں اور ایک بہتر خدا سے ڈرنے والا بازمیر معاشرہ وجود میں لانے کی کوشش کریں اور ان کوششوں کو تیز سے تیز تر کر دیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو ابراہیمی حنیفیت عطا فرمائیں اور موجودہ حالات میں جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں پوری ایک سوئی سے ان کو انجام دینے کی توفیق اور صلاحیت بخشے آمین وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی